بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے تو میڈیر سٹوڈن آج ہمارا نائن کلاس بوائلیجی میں چپٹر نمبر فائیو کا لیکچر نمبر فائیو ہے جس میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مائٹوسیس کی سگنیفیکنس کو طبیعہ ٹائم ویسٹ کے موک کرتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف سٹوڈن ہم مائٹوسیس کی اہمیت کا اندازہ کس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جو مائٹوسیس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو کروموسیس کا ایک سیٹ ہوتا ہے اس کروموسیس کی سیٹ کی مینٹیننس کہتا ہے یعنی کہ جو کروموسیس سیٹ مینٹین ہے یعنی کہ جو کروموسیس سیٹ مقرر کیا ہوا سیٹ ہے اس سیٹ کو کیا کرتا ہے مینٹین رکھتا ہے سٹوڈن ہیر جو ڈاکٹر سیل ہوتا ہے وہ کروموسیس رسیف کرتا ہے جو کروموسم وہ رسیف کرتا ہے وہ کمپوزیشن میں بھی پیرنٹ سیل کے کروموسم جیسے ہوتے ہیں اور تعداد کے لیاسے بھی پیرنٹ سیل کے کروموسم جیسے ہی ہوتے ہیں سٹوڈینٹ میٹوسیس کی اہمیت کا اندازہ ہم کس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جو میٹوسیس ہے وہ کیا کرتا ہے کروموسم سیل کی مینٹیننس کرتا ہے یعنی کہ کروموسم کا وہ سیل جو کہ آلریڈی مقرر کرتا ہے اس سیل کو کیا کرتا ہے مینٹین کرتا ہے سٹوڈنٹ ہیر جو ڈانٹر سیل ہوتا ہے وہ کروموسم رسیب کرتا ہے جو کہ کمپوزیشن میں بھی پیرنٹ سیل کی کروموسم جیسے ہوتے ہیں اور تعداد کے لیاب سے بھی پیرنٹ سیل کی کروموسم جیسے ہی ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کچھ واقعات ہوتے ہیں کچھ مقامات ہوتے ہیں جن میں مائٹوسز واقع ہوتا ہے ایک لیونگ آرگنیزم میں وہ کون کون سے ہیں ریویلمنٹ اینڈ گروت ہے سیل ریپلیسمنٹ ہے اور ری جنریشن ہے سٹوڈنٹ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ مائٹوسز کی سگنیفیکنس کیا ہے چھوٹ میں اگر آپ سے پوچھا جائے آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کریں گے کہ مائٹوسز کیسے کہتا ہے کہ جو ہر ڈوٹر سیل جو کروموسم رسیب کرتا ہے وہ کمپوزیشن میں بھی پیرنٹ سیل کی کروموسم جیسے ہوتے ہیں اور تعداد کے لیاب سے بھی پیرنٹ سیل ہے اس کی کروموسم جیسے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو مائٹوسز ہے وہ کروموسم سیٹ کو مینٹین رکھتا ہے اب تین ایسے مکامات ہیں جہاں پہ مائٹوسز واقعی ہوتی ہے ڈیویلمنٹ اینڈ گروت ہے سیل ریپلیسمنٹ ہے اور ری جنریشن ہے تو یہ کہ کر کے ان تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ڈیویلمنٹ اینڈ گروت سٹوڈنٹ ایک اورگنیزم میں جو سیل کی تعداد بڑھتی ہے وہ کس کے تھوڑھ بڑھتی ہے کس کے تھوڑھ بڑھتی ہے مائٹوسز کے تھوڑھ بڑھتی ہے ایک اورگنیزم میں جو سیل کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے وہ کس کے تھوڑھ ہوتا ہے کون سے پروسیس کے تھوڑھ ہوتا ہے مائٹوسز کے تھوڑھ ہوتا ہے سٹوڈنٹ ایک سنگل سیل یعنی کہ اگر ہم سنگل سیل زائیگورٹ کی بات کریں تو کیسے ایک سنگل سیل یعنی کہ زائیگورٹ سے ایک ملٹی سلولر باڈی کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹ صرف ایک زائیگورٹ سے ملٹی سلولر باڈی کی ڈیویلپمنٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے اس ملٹی سلولر باڈی کی گروت بھی ہوتی ہے اس ملٹی سلولر باڈی کی گروت بھی ہوتی ہے اور ان سب کی بنیاد کیا ہے ان سب کی بنیاد کیا ہے مائٹوسیس ہے یعنی کہ مائٹوسیس ہی میٹوزیز کے پروسیس کے تھوہ ہی ایک سنگل سیل سے ملٹی سلولر باڈی کی ڈیویلمنٹ پوسیبل ہے اور وابیس اس ملٹی سلولر باڈی کی گروت بھی کس کے تھوہ ہوتی ہے میٹوزیز کے تھوہ ہی ہوتی ہے سو سٹوڈینٹ دی نمبر اف سلس دین این آرگنیزم انکریز بائی مائٹوزیز دیس دی بیسیس آف دیویلمنٹ اف آمیٹی سلولر باڈی فروم آ سنگل سل زائیگوٹ کیسے سٹوڈینٹ کیسے ایک زائیگوٹ سے زائیگوٹ یعنی کہ سنگل سیل سے ملٹی سلولر باڈی کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے تو آپ کیا کہیں گے میٹوزیز کے تھوہ ہوتی ہے سٹوڈینٹ اگر آپ سے ام سی کیوز پوچھا جائے کہ کیسے ایک سنگل سیل سے کیسے زائیگوٹ سے ملٹی سلولر باڈی کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے کون سے پروسیس کے تھوہ تو آپ کیا چوز کریں گے مائٹوسیس کے درو اور سٹوڈنٹ صرف ملٹی سلولر باڈی کی ڈیویلپمنٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ اس ملٹی سلولر باڈی کی واپس گروت بھی ہوتی ہے اور اس گروت تک کا جو پیریڈ ہے اس کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے مائٹوسیس پر رکھی گئی ہے اس کے بعد ہے سیل ریپلیسمنٹ سٹوڈنٹ باڈی کے کچھ ایسے پارٹ ہوتے ہیں جن سے سیل آٹومیٹ جن سے جو سیل ہیں گرتے رہتے ہیں اور کیا سیل ریپلیس ہوتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ اگر بات کر رہے ہیں ہم سکین کی سیلز کی اور ڈائیجیسٹیف ٹریک ہے ان سیلز کی ڈائیجیسٹیف ٹریک کے سیلز کی سٹوڈنٹ تو وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گرتے رہتے ہیں اترتے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان سیلز کی جگہ نیو سیلز آتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ یہ جو نیو سیلز آتے ہیں یہ کس کے تھوہ آتے ہیں یہ مائٹوسیس کے تھوہ آتے ہیں نیو سیلز کی فارمیشن کس کے تھوہ ہوتی ہے مائٹوسیس کے تھوہ ہوتی ہے اور سٹوڈنٹ جو جن سیلز کی بھی کمپوزیشن جن سیلز کی بھی فارمیشن مائٹوسیس کے تھوہ ہوتی ہے وہ ان کے جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ بلکل کس کے جیسے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ سیل کی کروموسوم جیسے ہوتے ہیں ان کی جو کافیز ہوتی ہیں بالکل آئیڈنٹیکل ہوتی ہیں اپنے پیرنٹ سیل کے کرومو سم کے تو سٹوڈینٹ ان سم پارٹ آف دا باڈی فور اگزمپل سکین ان ڈائیجیسٹیف ٹریک سیلز آر کونسٹینٹلی سلفڈ آف اینڈ ریپلیسڈ بائی نیو ونز نیو سلز آر فونڈ بائی مایٹوسیز آر ایجزیک کابیز آف دا سیلز آر بینگ ریپلیسڈ اسی طرح اگر ہم ریڈ بلیڈ سیلز کی بات کریں سٹوڈینٹ جو ریڈ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے جو لائف سپین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے بہت زیادہ کم زندگی ہوتی ہے ان کی چار منت ان کا جو ریڈ بلیڈ سیل کا لائف سپین کتنا ہوتا ہے شارٹ ہوتا ہے اور کتنے منت کا ہوتا ہے چار منت کا ہوتا ہے سٹوڈینٹ آپ سے یہ امسی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ ریڈ بلیڈ سیل کا لائف سپین کتنا ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے 4 منت 4 منت 3 منت 5 منت 6 منت آپ کے پاس ان سے کیوز آئے گا آپ کیا چوز کریں گے 4 منت لائف سپین ہوتا ہے ایک ریڈ بلیڈ سلز کا ریڈ بلیڈ سلز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا لائف سپین کتنا ہوتا ہے 4 منت ہوتا ہے سٹوڈن اور جو نیو ریڈ بلیڈ سلز بنتے ہیں وہ بھی کس کے تھوڈ بنتے ہیں مائٹوسیس کے تھوڈ بنتے ہیں اس کے بعد ہے ریڈ جنریشن سٹوڈن ریڈ جنریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ جو آرگنیزم ہوتے ہیں اپنی باڈی کے کچھ باڈ کو ریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں مطلب دوبارہ بنا سکتے ہیں نیو سلز کی جو پروڈیکشن ہوتی ہے وہ بھی مائٹوسیس کے تھوڈ ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو جو سی سٹار ہوتا ہے سٹوڈن جو سی سٹار ہوتا ہے وہ مائٹوسیس کے تھوڈ ہی اپنا جو لاؤس ٹورم ہوتا ہے اس کو ریڈ جنریٹ کر سکتا ہے اپنا جو کھویا ہوا بازو ہے کسی وجہ سے اس کا بازو جب کٹ جاتا ہے تو اس کو ریڈ جنریٹ کر سکتا ہے کون سے پروسیس کے تھوڈ مائٹوسیس کے پروسیس کے تھوڈ ریڈ جنریشن میں ہم نے کیا پڑھا کہ کچھ آرگنیزم جو ہوتے ہیں اپنی باڈیز کے پارڈ کو کیا کر سکتے ہیں ریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اور ان جو نیو سیلز کی پروڈیکشن ہوتی ہے وہ کس کے تھوڈ ہوتی ہے مائٹوسیس کے تھوڈ ہوتی ہے اگر دیکھیں تو جو سی سٹار ہوتا ہے وہ مائٹوسیس کے تھوڈ ہی اپنا کھویا ہوا بازو ریڈ جنریٹ کرتا ہے تھنکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں